بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نماز میں بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں تو حلقہ بناتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں گراتے ہیں تو کچھ حضرات کیا کرتے ہیں جیسے ہی بیٹھتے ہیں فوراً حلقہ بنا لیتے ہیں یہی پر میں آپ کو بتا دوں یہ جو حلقہ بنانا ہے انگلی اٹھانا گرانا ہے یہ کب ہے کیا حکم ہے کیونکہ آج کل ان مسائل پر اختلاف پیدا ہو رہی ہے کچھ حضرات ایسے کر رہے ہیں اپنے آپ کو حدیث والے بیان کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کے سامنے جب بات رکھوں گا تو انشاءاللہ آپ بھی غور فکر کریں گے مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی بات یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو اشارہ کرتے تھے نشائی شریف میں ہے حدیث نمبر 1270 پر کہ آپ علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو اشارہ کرتے تھے اشارہ کب کرتے تھے جب دعا کرتے تھے اب سمجھئے گا اور اس کے علاوہ یہاں جو دعا ہے دعا سے مراد جو ہے مرکات بابت تشہود میں موجود ہے مرکات المفاتے جو مشکان شریف کی شرع ہے اس میں بابت تشہود میں موجود ہے کہ دعا سے مراد دعا توحید ہے اس کے علاوہ حدیث میں توحید کو ایک دعا بھی بتایا گیا ہے جس لئے کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 7097 7097 بھی کھول کر دیکھئے جس میں یہ بتایا گیا ہے توحید ہے جو توحید ہے اس کو بھی دعا سے تعبیر کی گئی ہے حدیث موجود ہے مسلم میں دیکھئے کھول کے سمجھ میں آیا کہ جو اشارہ کرنا ہے انگلی سے یہ کم ہے جب دعا کی جائے توحید بھی دعا ہے لہٰذا جب اشہد واللہ الہ کہا جائے تو اٹھایا جائے اٹھاتے ہیں کچھ ازرات آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نہیں اٹھانا ہے قبلے کی طرف قبلے کی طرف اٹھانا چاہیے آسمان کی طرف نہیں جب دعا کرے اشہد واللہ الہ کہے تو اس وقت اٹھائے اور اللہ کہے تو گرائے یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتا دوں جب اشہد واللہ الہ کہتا ہے اس کا معنی کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اشہد واللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں وہ مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا کیوں کیونکہ اللہ معبود ہے وہ کیسے کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے معبود تو اللہ ہے یہاں معبود کا انکار ہو رہا ہے جب انکار ہو رہا ہے زبان سے تو ادا نہیں کر پائے گا لیکن ہاں یہاں اقرار کر رہا ہے کہ نہیں ایک ہے معبود ایک موجود ہے یہاں انگلی سے اشارہ کر کے اقرار کر رہا ہے انگلی سے اقرار کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں لیکن ایک معبود یہاں ہے بھی وہ یہاں جو ہے اشارہ کر کے اللہ کی طرف اس احسارے کو منصوب کرتا ہے پھر جب اللہ اللہ کہتا ہے یعنی اللہ معبود ہے جب بتا دیتا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ جب کہتا ہے کہ اللہ معبود ہے اس وقت املی کو گرا دیتا ہے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس لئے اس کو نیچے کر دیتا ہے اب یہاں پر سمجھئے گا میں جو اصل چیز بتانا چاہتا ہوں کچھ حضرات جیسے ہی تشہد میں بیٹھتے ہیں اتیاد پڑتے ہی وہ فوراں جو ہے ہلکہ بنا لیتے ہیں ہلکہ بنا لیتے ہیں یاد رکھیں اس کے متعلق میں بالکل صاف بتاؤں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 1349 کھولیے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام جب تشہود میں بیٹھتے تھے اپنی ہتیلی کو اپنی ہتیلی کو اپنے ران پر رکھتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے آگے یہ الفاظ ہیں یہاں میں جو اپنا مقصد ہے وہی بتا رہا ہوں آپ کو ہتیلی کو رکھتے تھے ران پر جو حضرات تشہود میں اتہیات میں بیٹھنے کے فوراں بعد ہلکہ بنا لیتے ہیں کیا وہ ہتیلی کو ران پر رکھنے والے ہوئے یا نہیں کہاں وہ تو ہلکہ بنا لیے اب تو ان کی جو ہتیلی ہے یہ تو بند ہو گئی ران پر ان کی ہتیلی کہاں لگی لیکن حدیث میں تو یہ آتا ہے مسلم کے حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تشہود میں بیٹھتے تھے اور اپنی ہتیلی کو ران پر رکھتے تھے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ران پر رکھنا ہے اسی لیے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ جب تم اتہیات میں بیٹھو تو اپنے ہاتھ کو ہتیلی کو ران پر رکھو پھر اس کے بعد جب تم تشہود میں کلمات توہید تک پہنچو پھر ہلکہ بنا کر اشارت کرو اس سے پہلے تاکہ وہ جو حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول ہتیلی کو ران پر رکھتے تھے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اس الفاظ پر بھی عمل ہو جائے اس الفاظ پر ہمارا عمل آج موجود ہے لیکن کچھ اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھنے والے وہ آج کیا کرتے ہیں بیٹھنے کے ساتھ ہلکہ بنا لیتے ہیں جب ہلکہ بنا لیے وہ جو حدیث کا ٹکڑا تھا کیا ان کا عمل حدیث پر ہوا نہیں ہوا کون صحیح معنی میں حدیث پر عمل کرنے والا بنا ہم بنے بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی